تو میں کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے سارے قانونوں کے دھانچے کو توڑا گیا جو پہلے سے ہمارا حریف قانونتی کے دور کا جو سارا دھانچہ تھا اس کو خاتم کیا گیا آپ جانتے ہیں آیات پر سے ماترات مکھ پٹ بند کو اسی دور میں ہٹایا گیا ساری چیزیں کی گئی آج جو ہے جب یہ ان قانونوں کو لائے ہیں تو انہوں نے جو ٹھیکہ کھیٹی کا قانون ہے اس میں کیا رکھا ہے ابھی جو ایگریمنٹ ہوگا پانس پندرے سال کے لیے بیس سال کے لیے الگر اسٹیٹ کا الگر کیا کریں گے پہلی چیز تو انہوں نے جو سب سے خطرناک کام کیا ہے اس میں وہ کام ہے ہمارے سمبیدھان کو تاک پر رکھا ہے یہ کرسی جنسوں کا بیعپار اور کرسی خود اپنے آپ میں راجی سوچی میں ہیں سمبیدھان لیکن یہ کنڈری کانون بنا دیا گئے ہیں ٹھیکی کرنے کے لیے کنڈر سرکار اس میں کانون نہیں بنا سکا اس کو بنا دیا گیا ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہے اس لیے راجی سرکاروں کی کوئی بھومکا نہیں ہوگی یہ جو بنایا ہے کانون اس میں راجی سرکار کی کوئی بھومکا نہیں ہوگی دوسری خطرناک چیز کیا ہے کہ یہ کسان کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں اگر کوئی بباد ہوتا ہے تو وہ کسان کوٹ میں نہیں جا سکے گا یہ دوسرا خطرناک کھیل ہے اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ کمپنی لون بھی لے سکتی ہے جو انبندت کھیٹی ہے اتنے دن کے لیے اس پر اس پر لون بھی لے سکتی ہے وہ کھیٹی یہ قانون اس میں بہت خطرناک ہے اور اس کی جمبے داری کس کو بھی ہے ایش ڈی ایم کو ایش ڈی ایم کمپنی اور کسان کے بیچ میں جو دنیا کو لوٹ رہی ہیں ساری دنیا کے دیسوں کو لوٹ رہی ہیں ان کمپنیوں سے آٹھ دس بی کے پانچ بی کے والا کسان سودہ کرے گا اور اس میں کوئی عدالت میں جانے سکے گا کہ کوئی بات ہوئی راج سرکار کوئی حسطک شیف نہیں کرے گی اور یہ کسان ایش ڈی ایم جو ہوگا ایش ڈی ایم ایش ڈی ایم بہت بڑا خطرہ ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز کیا ہے کہ ٹھیکا کھیتی ایک بار آنے کے بعد جیسے سادان بھاسان میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ کیا بولے گا کتنے میں کتنے میں آپ کا جمعین لینے کے نیزے بھائے گا تو وہ بولے گا آپ کا کھیت جنس کے روپ میں اٹھتا ہے تو کتنے میں اٹھ جاتا ہے کتنے میں ایک سال کے لیے کتنا پیسہ خوب وہ بتائے گا پانچ ہزار میں سات ہزار میں چھے گا تو جتنا بتائے گا اس سے تھوڑا پھال کو پیسہ بتا کے وہ کہہ دے گا اتنے میں کسان تو کسر جائے گا اب یہ در کا کسان ہے یہ تو سرک تیار ہو جائے گا وہ کہہ گا جمین بھی اپنی رہے گی اور یہ اور یہ ہمیں بھی پیسہ ملتا رہے گا ساری جو دکت ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے ایسا سوچ کہ کسان آسانی سوڑا میں آ جائے گا اور ان کے ساتھ سودا کر کے پھل جائے گا ان کے ساتھ سودا میں اور آپ کا کھیت لے کے میرا کھیت لے کے وہ اپنے پھارم بنا لیں گے بہت بڑے پیمان پر دس سال کے اندر آپ اس کھیتی کے ڈھانچے میں بڑا پرورتن دیکھیں گے کامنا فسا ہوا یہ تیار بیٹھا رہے گا جب کمپنیاں آ جائیں گے اگر اس میں ہار گئے ہم ہاریں گے نہیں ہم جیتیں گے لیکن بائد اگر گھٹنا اُلٹی ہو گئی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت خطرنا کسٹی ہوگی ہماری پیڑیوں کے لیے بہت خطرنا کسٹی ہوگی کیونکہ یہ کمپنیوں کے جال میں جب ہوگا تو آپ کمجئے کوئی دھنی کسان بھی ہو کھاتا پیتا کسان بھی ہو ان کمپنیوں کو مقابلے ٹک نہیں پائے گا ان کے پھاروں ہوں گے آپ نہیں دے رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں کھاتا پیتا ہوں میں اپنی کو نہیں دوں گا لیکن ٹویلوں میں تو میٹر لگنے جا رہا ہے یہ بیجلی کانون اگر ٹویلوں میں میٹر لگ گئے تو آج کا ریٹ جو ہے ساڑھے ساتھ ہاتھ پاور کی ٹویل آج کا ریٹ میں بھی ابھی آٹھ روپے یونٹ تو یہ اس سے خرید رہا ہے ساڑھا پور ہمارے اتر پردیس کا یوگی آٹھ روپے یونٹ خرید رہا ہے اب جب یہ تسان کو دے گا تو کس ریٹ میں دے گا اور آٹھ روپے یونٹ کے ریٹ سے اگر لگائیں گے تو ایک گھنٹے میں ساٹھ ہون ساٹھ روپے کا اور دس گھنٹے چل گئی تو چھت سو روپے کا دس گھنٹے چھت سو روپے کا بل کھیتی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی نا تو اس طریقے سے سارے دھانچے کو وہ دوسری طریقے سے جو کر رہے ہیں بجلی کا نجی کرنے کر کے وہ اس کو ختم کر رہا ہے نا کھیتی میں جو اس کو اپنا آدھار بنا اس کا اپنے ترقی کرنے کا اس کو ختم کر دیا کر رہا ہے اور اب پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اس لئے بجلی کا قانون بھی بہت بڑی اپلوپ دیا بہت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اپلوپ دی نہیں ہے یہ جو دو کانون واپس لے لیے یہ بہت بڑی اپلوپ دی ہے اگر اس سے کم نہیں ہے یہ جو کھیتی کے دوسرے کانون ہے اس سے کم نہیں ہے بجلی کا کانون بچارے جانتے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کوئی ہاتھی نکل گیا کوئی کہتا ہے پونچ آگے پونچ نہیں ہے یہ بیسے دین کانون اتنا ہی بڑا کانون ہے بجلی کانون یہ اگر یہ ہو گیا تو کھیتی ختم ہو جائے گی وہ سبسیڈی جو دے رہے ہیں ختم کریں میٹر لگ جائیں گے ٹوویلوں میں اور پھر ٹویلوں میں میٹر لگ کر کھتی نہیں کر سکتا بجلی کا نیجی کرن اگر ہو گیا تو آم آدمی گریب آدمی بجلی کا دلو نہیں جلا پائے گا پھر سے گھپ پندرے کی پوچھ سن بن جائے گی آپ جب بجلی نیجی ہاتھوں میں تھی آجادی سے پہلے نیجی چھتر کے لیے لیکن جب تک نیجی چھتر کے پاس رہی وہ نگر پالکہ کی چنگی سے آگے نہیں نکلی جب سرکار کے ہاتھ میں آئی تو گاؤں گاؤں پہنچی گاؤں گاؤں نہیں پہنچی کسان کے ٹویل تک پہنچی اور کسان کے ٹویل تک پہنچ کر آنا آن آج کے معاملے میں بھوکا مرتا دیش آنٹ نربھر بنا دیا آج وہ پھر پجلی کو نیجی ہاتھوں میں دے کر پھر سے وہ ایک تصویر پیدا کی جا رہی ہے پھر سے وہ ایک خطرہ کیا جا رہا ہے اس لیے جو یہ لڑائی ہے اور دو خانونوں کو جو بات دھوا لڑائی سے وہ بھی بہت مہت پون ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اس بات کو یہ اس لیے ٹھیکا کھیتی کا کیا اثر ہوگا جب جمین ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو پہلا سوال تو یہ کہ ستر فیصدی آدمی کو روجی روٹی دے رہی ہے کھیتی اور پھارم کرنے کے ان کمپنیوں کے ہاتھ میں چل دیا بڑی بڑی مسینوں سے کریں گے انہیں نوکر بھی نہیں رکھیں گے کتنا روجگار دے پائیں گے اس میں زیادہ روجگار بھی نہیں دے پائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ستر فیصدی کھیتی میں لگا ہوا آدمی جائے گا خان روجگار تو پہلے سے نہیں ہے کارخانے پہلے ہی بند ہو رہے ہیں کہیں روجگار نہیں ہے اس لئے بھیسنڈ تبھائی بھیسنڈ تبھائی کی طرف بڑھنے کا کانون ہے یہ ٹھیکہ کھیتی کا کانون جو تبھا کر دے گا دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ خالی اسی کھیتی کو نہیں جو بھینس پال کر گجر کرتا ہے دودھ بیچ کا وہ کہاں سے چارہ لائے گا جب ان کے فارم بنے ہوں گے وہ اپنے فارموں میں گھاس کھوٹنے دے گا تو چارہ کانون سے لائے گا جو گریو آدمی مزدو بھینس پال کر گجر کرتا ہے دودھ بیچ کر گجر کرتا ہے اس لئے وہ نہیں ہوگا تو وہ سارا دگد اتھپادن یہ خطرم پڑ دائے گا ڈیری یہ خطرم پڑ دائے گا ایکس پیلر یہ خطرم پڑ دائیں گے تمام چککی آٹا چککی یہ خطرم پڑ دائیں گے کھیتی سے جڑے تمام کٹیر ادیوگ دھندے تباہ ہو جائیں گے بگی چلانے والا کیا کرے گا ٹیکٹر چلانے والا کیا کرے گا کہاں جائے گا کیسے گجر بسر ہوگی اس کی اس لئے دیہات کے اندر ایک بھیسن اور تبھائی کی طرف یہ کانون ہے یہ ایسا سادھان کانون نہیں ہے بہت سے لوگ نہیں جان رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خالی ایم ایس پی ایم ایس پی ایم ایس پی اس کا سوال نہیں ہے خالی اس ٹھیکا کھیتی آپ لاکھ ایم ایس پی کا جھنجنا تھما دیجئے اگر آپ ایم ایس پی وہ بہت جڑیوری ہے میں نے بتایا کتنا جڑیوری کانون تھا کتنی ہماری دیش کی ترقی ہو رہی تھی اس کو جو ہمیں ایم ایس پی ملتا تھا اس سے کتنی گارنٹی تھی ہماری بھوکی جنتا کر کھانا ملتا تھا کسانوں کی فصل کا ریٹ ملتا تھا یہ گارنٹی تھی اور اس کو ختم کر لیکن اگر کمپنیوں کو کھتی دے کر اور تب ایم ایس پی کی گارنٹی کراتے ہیں تو یہ گارنٹی تو کمپنیوں کے لیے ہو جائے گی ہم جو پیدا کریں گے وہ پیدا ہماری تھوڑے ہوگی وہ تو کمپنیوں کے ہوگی ہمارے کھیتے میں جو پیدا ہوگا وہ کمپنیوں کو ہوگا پھر آپ ایم ایس پی کی گارنٹی ان کو بھی سمجھنے کا خطرہ ہے کہ ٹھیکہ کھیتی سب سے خفرناک چیز ہے اس میں اس لیے سارا کسان ان قانونوں کو واپس لو اور جب تک لڑائی ہماری ختم نہیں ہوگی جب تک یہ قانون واپس نہیں لے جائیں گے یہ پورا لڑائی ہے اور دوسری کی جائے ہمارے دیہات کا جو ایک کتنا ہی پیداوار کل راسن کی جریعت جو گریب آدمی کو راسن ملتا تھا میں نے کہا ایپ سی آئی تھی اب یہاں تو موڈی سرکار جیسے آئی سانتہ کمار کمیٹی گٹھت کی گئی سانتہ کمار ان کے ایم پی تھے انہوں نے ان کے نیتوت میں کمیٹی کی گئی اس نے تو بتا دیا کہ یہ تو سپید ہاتھی ہے ایپ سی آئی ختم کرو اس کو اور یہ کل چھ پیسر دی لوگ جس کے ایم ایس پی کے لے پاتے ہیں باقی تو کوئی ہے نہیں اس کو ختم کریے تو وہ اس کا پورا خاتمے کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے اس کو ختم کر دینے کے بعد یہ دھانچے کو ختم کر دینے کے بعد بیچ کی کوئی بات چلانا چاہتا ہے تو بیچ کی بات کسان کے حتمیں مردور کے حتمیں نہیں ہوگی اس لئے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اگلی چیز کیا ہے کانون اس میں جو بھندارن کے سمجھ میں جو انیس سو پچپن کا ہمارا کانون تھا اس انیس سو پچپن کے کانون میں ہمارا یہی کمپنیاں جو بجار میں کسان سے سستہ کھریدتے تھے اور ان کو مہنگا دیتے تھے ان پر انکس لگا دنے کے لئے ایک سسٹم بنایا گیا ایک کانون بنایا گیا آوستک سیوہ آوستک بستو کانون ادنیا یہ بنایا گیا انیس سو پچپن یہ کس لئے بنایا گیا اس میں کون کون سے چیز سامل کی گئے اس میں چینی کو سامل کیا گیا دال کو سامل اناج کو سامل کیا گیا دال کو سامل کیا گیا خادہ تیل کو سامل کیا گیا اور اس میں دلہن کو سامل کیا گیا آلو کو سامل کیا گیا پیاج کو سامل کیا گیا یہ جروری چیزیں ہیں ان کے بھندارن پر ان کے آیات نریات پر انکس کے لئے یہ کانون انیس سو پچپن میں بنایا گیا تھا اب جب آپ پوچھئے تو راست بھاگتے نا یہ اس کانون کو کیوں ختم کرنا چاہتے کس کے پکچ میں ختم کرنا چاہتے وہ تو بھندارن پر انکس تھا کیا اکال پڑھ رہا بنابٹی اکال پر انیس سو تیتالیس میں آپ کو بتایا پچیس لاکھ لوگ بنگال میں بھوک سے طرف طرف مر گئے لیکن بھنداروں میں اناج بھرا ہوا تھا یہ حالت پیدا اب ابھی بھی یہی حالت ہے یہ جو کمپنیاں جہاں جاتی ہیں آپ جہاں دیکھئے ایتھوپیا سودان ان دیسوں کو دیکھئے ان میں تمام آدمی کی جنس کنکال بن گئی ہے جیسے ہمارے دال میں پانی آگیا دودھ دہی پہلے چھن گئے اب یہ اناج بھی چھن جائے اب یہ مرڈار یہاں جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں رومٹے کھڑے ہوتے یہ چار پیس لے کر چاہ پی جاتا صبح چار پیس چاہ کے پی کر وہ چلا جاتا سام کو آگے بھی چاہ کے پیس پیتا ہے دبل ووٹ ہی لیگر اور چاہ کے ہے کیا ٹھیکہ کھیتی میں ایک چیز اس کے ساتھ جڑی چیز ہے کہ جب ابھی اکیلے ایتھوپیا میں آٹھ ہٹ جار کمپنیاں کھیتی کر دی ان میں ہمارے ہاں کا بھارتی گروپ بھی ہے یہ وہاں کی کھیتی پر پورے پر سموچے پر کبجا کی ہوئے لائیو ایریہ کبجا کی ہوئے اس طریقے سوڈان میں کبجا کی ہوئے وہاں حالت کیا بن گئی ہے کہ وہاں کی جنچہ کی پرچیجنگ پاور نہیں وہاں یہ اپنا اناج نہیں بیزتی یہ باہر جہاں زیادہ منافع ملتا وہاں اناج کو بیزتی یہ تصویر بھارت میں شروع ہونے والی ہے یہ خطرنا خیرستی ہے اگر بچہ یہاں بیٹھا ہو اندھا پہ آپ ایتھوپیا میں یا سوڈان میں تو ایسا لگتا ہے جیسا کنکال رکھ رکھا ہو پورے دیش کی یہ ایستیتی بن گئی ہے بھارت میں یہ ایستیتی بننے جارہی میں کہہ رہا تھا نا مرڈا میں جوال روٹی کے پیس لے کے جاتا چائے پی کے سام کو بھی وہی کھاتا ہے پہتر سال میں بڑڈا ہو کر مر رہا ہے یہ تصویر یہاں پہلے سے ہے اور ٹھیکہ کھیتی میں ان کمپنیوں کے آتے ہیں یہ بھائی بھائی ایستیتی یہاں بہت تیجی کے ساتھ پیدا ہو تو یہ تمام اس کا اثر ہے جو ٹھیکہ کھیتی کا اثر ہے دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ یہ بھندارن کا جو سوال انہوں نے ختم کیا اس سے میڈل کلاس تک کے لیے جو ہماری میڈل کلاس خالی اس گریب آدمی کو لینے اس کے لیے بھی سنکت پیدا ہو جائے گا کیونکہ یہ منمانے ریٹ سے بیچیں گے ان پر کوئی انکس نہیں ہوگا منمانہ ابھی جیسے آلو کا دیکھا پیاج کا دیکھا اسی طریقے سے ساری چیزوں کا ہوگا تو اس کلاس کے لیے بھی بڑا سواری سنکت یہاں پیدا ہوگا اس لیے تینوں کانونوں کو کسان جو لڑ رہا ہے ان کے واپسی کے لیے سکتا ہے لیکن یہ لڑائی کسانوں میں نیچے تک پہنچ گئی اور کسان اس کے خلاس جو اداری کرن کی پولسیز تھی پہلی بار ان کی بارے میں سچیت اس مومنٹ نے اس کو سچیت کر دیا ہے ایک بات تو یہ اس پورے مومنٹ دوسری چیز کیا ہے ادھر انتراشتی پیمانے پر یہ جو مومنٹ ہے اداری کرن کی پولسیز کے خلاب سب سے بڑا مومنٹ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انتراشتی کھلاڑی ہیں انتراشتی منڈی کے وہ بھی پورے پریسر ڈال رہے ہیں اس لئے موڈی کچھ بھی کریں ان پر وہ پریسر برابر قائم ہے ہندوستان کا اجارے دار جن کو سیٹ حوالے کر رہے تھے ہمارے دیس کھیتی کو وہ بھی پریسر ڈال رہا ہے اس لئے یہ ادھر سے بھی پریسر ہے موڈی پر بہت بڑا پریسر ہے اور ادھر کسانوں میں جاگروک آگئی ہے یہ تو اس کا نرنے کیسے ہوگا کسان یہ جائے گا مومنٹ یہ ابھی کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کسان اگر ہندوستان کی اتنی بڑی کھیتی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تب تو پھر چھوٹے چھوٹے دیس اور چھوٹے پلٹنے میں کوئی زیادہ دیر لگے گا نہیں ہمارے دیس کے اندر ہی بینکوں کا نجی کر پائیں گے ہمارے دیس کے اندر تمام نجی کر بیمہ بڑی لڑائی اٹھ کھڑی ہو جائے گی ایک پلٹا اس لئے پوری طاقتیں وہ لگی ہوئی ہیں کیسے یہ نہ ہو جائے کسی طریقے سے نہیں ہو چاہیے اب یہ وقت تیہ کرے گا لڑائی لیکن نرنہ ایک لڑائی ہے اس کا بہت جبردست اثر پڑے گا اس میں ایک چیز جرور ہو یہ ایک نئی راجنیتی کا بھی زن ہو رہا اب تک کی راجنیتی تھی وہ ادھاری کرن کے پکش کی راجنیتی تھی ہا بھی راجنیت مکھ دھارا کی راجنیت تھی جسے بولتے وہ ہا بھی راجنیت ان ادھاری کرن کی پکش کی راجنیت اب بھویس میں کوئی ادھاری کرن کہ پکش کی راجنیت کرے گا اتنی بڑی دنت تعداد میں ان کے خلاف اٹھ کر جان گئی یہ سمجھ گئی ہے اب اس کے خلاف کوئی کرے گا کیا اس کے بعد یہ لیور کانون والا سوال نہیں اٹھے گا اس لئے یہ بہت سوال ہیں اب یہ لڑائی تہ کرے گی کدھ جائے گا یہ مجھے کہنا بہت سمجھ رہا ہے کسان کسان پہلے سے ہی سمجھ تاتا سوال یہ کہ ہمارے کسان سنگھ اور ہمارے پولٹیکل پارٹی جو خاص طور سے میں دوسری طریقے سے بھی چیزوں کو رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے جو پولٹیکل پارٹی ہندوستان کے پونجی پارٹی بھوسوامی ورک کے حصے ہیں وہ پارٹیاں ہیں وہ ایک طریقے سے سوچتے ہیں کہ ان کو تو لاغو کریں گے جو بپکش کیے ہیں کانگریس وہی کر رہے تھی یہ وہی چیزوں بڑی بار ابھی بہت کوئی بہت پروگرسیو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے طریقے زورہ کام تیسرے طریقے زورہ لیکن ایک طریقے زورہ ہے اور وہ طریقہ ہے تین کانون واپس کرو ایک جو ٹھوکر یہ لڑائی کھڑی ہے مجھے امید ہے یہ کسان جیتے گا اور کسانوں کی بھاگے داری اس میں اور بڑھتی جا رہی ہے کسان اور بھی جیدہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے یہ ہی سب